الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الدیبین الطاہرین وآصحاب الراشدین المہدین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس وزدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتکو صدق اللہ مولانا عزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ مولین کا یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلکہ وآصحابی کا یا رحمتن للعالمین برادرانِ اسلام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعت الودا کی حسادت وفروز گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں مہِ رمضان چند دنوں کا مہمان باقی ہے اور چند دنوں تک یہ مہینہ ہم سے الودا ہونے والا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے جنہیں زندگی میں دوبارہ یہ گھڑیاں نصیب نہیں ہوں گی اے غافل انسان بیدار ہو کہ رحمتوں کے کافلے اتر چکے ہیں بخشش کا دربار لگا ہوا ہے اور بخشش کی گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل دی جا رہی ہیں پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ لمحات نصیب ہو یا نہ ہو لیکن ابھی وقت باقی ہے ابھی چند دن ہمیں اس مہینے کے حاصل ہیں اگر گزشتہ دنوں میں کوئی سستی یا غفلت ہوئی ہے تو آئیں جو دن باقی ہیں انہیں پورے تزک و اتشام اخلاص و محبت سے گزارنے کا ارادہ کر لیں آج جمعت الودا انتہائی برکتوں والا دن ہے اور اس دفعہ تو یہ دن دو عظیم الشان راتوں کے درمیان میں آ گیا ہے جو رات گزری ہے وہ شبِ جمعہ جمعہ وہ بھی شانوالی رات ہے اور جو رات آ رہی ہے وہ ستائیسویں رات ہے آخری عشرے کی تاک رات ہے وہ بھی بڑی عظمت اور شانوالی رات ہے اس دفعہ تو یہ دن دو عظیم الشان راتوں کے درمیان میں آ گیا ہے حضور کی حدیث مبارکہ ہے جمعت المبارک کی چوبیس ساتھیں ہیں اور ہر ایک ساتھ میں اللہ تعالی چھے لاکھ گناہگاروں کو دوزک سے رہائی عطا فرماتا ہے مساج کے دن دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں اللہم اجرنا من النار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالی نے ہفتے کا دن عطا فرمایا یوم السبت سہچڑے ہفتے کا دن بنی اسرائیل کو دیا گیا عبادت کے لئے خاص دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ پر غردگار ہمیں تو نے ہفتے کا دن عطا کی ہے امت محمدیہ کو کون سا دن دے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنے محبوب کی امت کو جمعہ کا دن عطا کروں گا اور پھر فرمایا اے موسیٰ سنو تمہارے امتی ہفتے والے دن ایک نیکی کریں 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 اور امت محمدیہ کے افراد جمعہ والے دن ایک نیکی کریں دونوں کے عجر میں فرق کتنا ہوگا ہوگا کہ میں امت محمدیہ کو بنی اسرائیل کی ایک نیکی کی نسبت ایک لاکھ گناہ زیادہ عجب ادا فرماؤں ہاں بنی اسرائیل کو جو ہفتے کا دن ملا تھا اس کی نسبت ایک لاکھ گناہ زیادہ فضیلت اس دن کو حاصل ہے جس شخص نے گھر وضو کیا اور مسجد کی طرف چلا فرض ادا کرنے کے لئے ہر ایک قدم پہ اللہ تعالی اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جب وہ اگلا قدم اٹھاتے اللہ اس کا ایک درجہ بلنگ فرما دیتا ہے تو اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ آج تو بخشش کا دربار لگا ہوا ہے آج تو اللہ کی رحمتیں تقسیم نہیں کی جا رہی ہیں لٹائی جا رہی ہیں آج تو سخاوت کا دریا سخاوت کا سمندر ٹھاٹھے مارے ہیں آئیں ان گھڑیوں میں ہم بھی جھولی پھیلا کر اللہ تعالی کی بارگاہ سے کوئی ایسی سعادت کوئی ایسا خزانہ اپنی جھولی میں ڈال لیں جو قبر و حشر میں کامیابی کی زمانت من جائیں آپ سب لوگ آئے ہیں نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے اور نمازِ جمعہ میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجدے بھی ہیں بالخصوص نماز کا جو قروج ہے کمال ہے روحانی وہ سجدے میں جاتے ہیں میسے ہر ارکن کی اپنی اہمیت ہے شان ہے لیکن بندے کو سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے آئیں آج کوئی ایسا سجدہ کریں جو یادگار سجدہ ہے آج اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ پیش کریں جو اخلاص اور للاحیت سے بھرا ہوا سجدہ آؤ ایک سجدہ جرے عالمِ مدحوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھ کو خدا یاد نہیں میں نے شاعر کا نام نہیں لیا دانستہ تصرف کر کے شیر پڑا ہے آؤ ایک سجدہ جرے عالمِ مدحوشی چند گھڑیاں اس حوالے سے گفتگو کروں گا چونکہ آپ لوگ سجدہ ریزی کے لیے جائے اور دل بھی خاص ہے تو پھر سجدہ بھی خاص ہونا چاہے سجدے کی فضیلت کیا ہے نمازی حضرات اس مسئلے سے واقف ہوں گے نماز پڑھتے اوڑے بھول کے واجب رہ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو حکمِ سجدہِ صاحب کر لو دو سجدے زیادہ کر لو جب تشاہد پڑھیں گے آخری قادے میں تو دروش شریف سے پہلے تشاہد پڑھ کے سلام پھریں سجدہِ صاحب کریں گے پتہ چلا نماز میں جو بھول ہوئی سجدے سے وہ بھول معاف ہو جائے گی سجدہِ صاحب سے وہ بھول سجدہ بھول معاف کروا دیتا ہے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس لئے پوچھ رہوں کہ کسی دل تک یہ بات پہنچ جائے زندگی میں جو ہزارہ لاکھوں بھولے ہوئی ہیں معاف کروانی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے سجدہ بھول معاف کروا دیتا ہے واجب رہ گیا یا فرض میں تاخیر ہو گئی تو سجدہِ صاحب کر لیں بھول کے تاخیر ہو گئی سجدہِ صاحب کر لیں نماز میں جو نقص پیتا ہوا تھا سجدہِ صاحب سے وہ نقص دور ہو جائے گا سجدہِ عیب دور کر دیتا ہے سجدہ نقص دور کر دیتا ہے بخاری شریف کی حدیثِ مبارکہ ہے اگر کوئی نمازی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے دوزق میں چلا بھی گیا تو جن آزا پہ وہ سجدہ دیتا تھا ان آزا پہ دوزق کی آگ اثر نہیں کر سکے گی جن آزا پہ وہ سجدہ کرتا تھا تو یہ آزاِ سجود پہشانی، ناک کی ہڈی، ہاتھ، گھٹنے اور پیر یہ پھر اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے اگر نمازی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے دوزق میں چلا بھی گیا تو یہ آزا عرض کریں گے پروردگار یہ شخص ہمیں تیری بارگاہ میں جھکاتا رہا ہے ہم گواہی دیتے ہیں یہ نماز پڑھتا رہا ہے تو پھر ان کی سفارش ہی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی یہ حدیثِ پاک آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوں گی قیامت کے دن لوگ تمام نبیوں کے دروازوں پر پھریں گے کہ ہماری شفاعت کریں لیکن ہر نبی یہی کہے گا میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤں اضحابو الہ غیری کوئی نبی بھی یہ ہم ہی نہیں بھریں گے ٹھیک ہے میں شفاعتِ کبرا کا دروازہ کھلواتا ہوں وہ کیسا دن ہوگا جب حضرتِ موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤں جب حضرت نو کہہ رہے ہیں میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤں بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کے دروازوں سے پھر پھرا کے لوگ آگئے حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ آج یہ کام کروا سکتے ہیں تو محمدِ عربی ہی کروا سکتے ہیں جاؤ ان کے دروازے پہ تمام نسلِ آدم اولادِ آدم آگے حضرتِ امام الانبیاء کی بارگاہ میں اور حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا اب حدیثِ شفاعت طویل حدیث ہے وہ بیان کرنا تو موضوع نہیں صرف سجدے کی بات کرنا چاہتا ہوں حضور شفاعت کریں گے تو پہلا کام کیا کریں گے سر سجدے میں رکھیں گے اور وہ سجدہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ اللہ فرمائے گا عرفہ راسہ کا سلطہ معروب آپ کا سجدہ اتنا پسندیدہ ہے آپ مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں کہ لائے تو شفاعتِ کبرہ کے ٹمکم پر فائز ہوں گے مقامِ محمود کے مقام پر فائز ہوں گے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے امام الانبیاء شفاعتیں کمرہ کا دروازہ کھلوائیں گے پر برپاد میں پہلے سر سجدے میں رکھیں گے اور وہ سجدہ اتنا پسندیدہ ہوگا وہ سجدہ اتنا آلہ درجے میں مقبول ہوگا کہ رب فرمائے گا سن توتہ معبوب سجدے سے سر اٹھاؤ آپ مانگتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں سجدہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوا دے گا ایک صحابی حضور کو وضوح کروا رہے ہیں جناب ربیہ حضور نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو جن کے دامن میں کوسر کے خزانے ہیں کھلی چھٹی دی جو مانگنے مانگ لو ربیہ عارض کرتے ہیں اس آلو کا مرافقت قفل جنہ یا رسول اللہ مجھے دنیا میں اپنی نوکری کی عزت بخشی ہے تو جنت میں بھی اپنا نوکر بنا کے رکھیں سبحان اللہ آپ نے کہا ہے مجھے تسکین ہوئی کہ آپ صحابی رسول کی خواہش سن کے خوش ہوئے پر اتنے ہی زور سے ذرا آمین بھی کہہ دیں اللہ ہمیں بھی اس دعا کے مصداق لوگوں میں شامل کرے آمین کا مطلب یہی ہے اسی طرح ہو جائے پروردگار قبول فرما لے تو حضرت ربیہ کی دعا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے حضور نے فرمایا آوہ غیرہ سالک ربیہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو وہ عرض کرتے ہیں حضور بس آپ مل گئے سب کچھ مل گئے اس موقع پر حضور نے جو وظیفہ انہیں بتایا اپنے قرب کے لئے کہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو کیا کرنا فآئی لی بے کسرت سجود فرمایا پھر سجدے نہ چھوڑنا کسرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہنا جو سجدے کرے گا اور کسرت سے سجدے کرے گا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا اب آپ سب عاشق رسول ہیں ہر مسلمان دل میں خواہش رکھتا ہے حضور کا قرب ملے اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن حضور کے قریب ہوگا اس کے لئے سجدہ وظیفہ آئے دو بڑے وظیفے ہیں ایک درود شریف اور ایک سجدہ یہ دونوں ہوں تو پھر شخصیت پہ وہ پاکیزگی آ جاتی ہے جس سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے آؤ ایک سجدہ کریں عالمِ مدحوش میں آئیں آج جمعت الویدہ کے موقع پر ایک ایسا یادگار سجدہ اللہ کے دربار میں کریں کہ وہ سجدہ زندگی بدل دے دوسری بات سجدہ کیا ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سر کہاں ہوتا ہے سر اوپر رکھ کے سجدہ تو نہیں کر سکتے سوائے معذور شخص کے ایک نارمل آدمی سجدہ کرے گا تو سر کہاں ہے زمین پہ آنکھیں اور کان اور یہ زبان جس سے آپ بولتے ہیں یہ کس کے قریب ہے یہ آزار جن سے ہم گناہ کرتے ہیں نا آنکھیں بے ہیائی کرتی ہیں زبان غیبت کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے کان بری باتیں سنتے ہیں اور دماغ سے ہم گناہ سوچتے ہیں سجدے میں یہ سارے آزار رکھ دیئے زمین پر اللہ کی دہلیز پر پر بردگار آج کے بعد میں سوچوں گا تو تیری مرضی کے مطابق سوچوں گا میری سوچوں پہ تیری حکمرانی ہوگی اگر کسی نے یہ ارادہ کر لیا تو اس نے سجدہ کر لیا ہے اور اگر دل میں ہوں میں جلدی نماز پڑھوں کے جا کے پھلاں گناہ کرنے اس نے سجدہ کیا ہی نہیں جن آزار سے ہم گناہ کرتے ہیں آنکھیں، زبان، کان اور برخصوص زماغ جس سے ہم سوچتے ہیں سجدے میں وہ سب کچھ رکھ دیا بارگاہِ علوہیت میں دہلیزِ علوہیت پر امام، علامہ جلال الدین سیوتی، عظیم مفسر، عظیم محقق انہوں نے ایک رواہ نکل کی ہے حدیثِ پاک کی کہ جب اللہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کتنا قریب ہوتا ہے جیسے کسی کے قدموں میں سر رکھ دیا جائیں حالانکہ اللہ انسانوں کی طرح پیروں سے پاک ہے جسمانی پیر نہیں رکھتا لیکن کب اتنا ہوتا ہے جیسے کسی کے قدموں میں سر رکھ دیا جائیں تو نمازی سجدہ کر رہا ہے تو اپنا دماغ اس کے قدموں میں رکھ دیا میری سوچوں پہ تیری حکومت ہوگی میں آنکھوں سے وہی دیکھوں گا جس کی تُو اجازت دے گا آج کے بعد میں وہی سنوں گا جس کی تُو اجازت دے گا اور میں وہی بولوں گا جس کی تُو اجازت دے گا یہ آزاد اللہ نے ہمیں دیئے ہیں لیکن ہم ان آزاد کے مالک نہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے کوئی آدمی اپنی آنکھیں نہیں نکال سکتا اگر نکالے گا تو یہ فیلِ حرام ہوگا کوئی آدمی اپنی زبان خود نہیں کاٹ سکتا کاٹے گا تو گناہدار ہوگا فیلِ حرام کا مرتقب ہوگا کوئی آدمی اپنی گردن خود نہیں کاٹ سکتا خودکشی نہیں کر سکتا ایسا کرے گا تو حرام موت مرے گا اور دوزکی ہوگا کیوں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنا ہماری اوپر واجب ہے اور یہ چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں ہم ان کے مالک نہیں ساجد کیا کرتا ہے سجدہ کرنے والا کیا کہہ رہا ہے پربودگار یہ آزاد تُو نے مجھے دیئے میں اپنی مرضی سے یہ آزاد تیرے لیے وقف کر رہا ہوں اب میں تیری مرضی کے مطابق انہیں استعمال کروں گا اگر کسی نے سجدے کا یہ پیغام سمجھ لیا تو ایک سجدہ اس کی زندگی کو بدل دیکھ اگر وہ سجدے کا یہ پیغام سمجھ لے کہ سجدہ مجھے کس مقامے میں قرب تک پہنچا رہا ہے میں نے خطبہ میں آیت پڑھی سورہ بکرہ کی آیت نمبر اکیس اس میں عبادت کا بھی ذکر ہے تخلیق کا بھی ذکر ہے اور جو معنی میں ارز کر رہا ہوں کہ آزاد تُو نے ہمیں دیئے اور میں اپنے آزاد تیرے لیے وقف کرتا ہوں کہ جیسے تُو حکم دے گا میں اسی طرح عمل کروں گا فرمایا اے لوگو عبادت کرو سرب کی جس نے تمہیں وجود بخشا ہے یہ وجود کس نے عطا کیا ہے اب شکرانہ یہ ہے جس نے دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے جس نے وجود دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کیا جائے تو یہ ہے شکرانہ یہ ہے قدر اور اگر اللہ کی دیوی طاقت اللہ کے خلاف استعمال کریں اللہ کی دیوی طاقت اللہ کے خلاف استعمال ہو تو یہ ناشکری ہے ساجب سجدہ کرنے والا جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو اپنے وجود پر اللہ کی حکمرانی کا عزم کرتا ہے وعدہ کرتا ہے اسی لئے اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر کوئی ایسا سجدہ نصیب ہو جائے اگر کوئی ایسا سجدہ اسے مل جائے جو حقیقت میں سجدہ کہلانے کا حق دار ہے تو وہ سجدہ زندگی کو ہی بدل دیتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں بڑی بڑی ہستیاں آخری وقت شہادت سے پہلے آخری خواہش انہوں نے یہ کی کہ مجھے ایک سجدہ کر لینے دوں پتہ نہیں سجدے میں لصد کیا ہے راحت کیا ہے چاشنی کیا ہے صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں حضرت حبیب شہادت سے پہلے حضرت حبیب بدری صحابہ میں سے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے پر ایک سو اونٹھوں کا انعام تھا کہ جو انہیں گرفتار کروائے گا مشرقین مکہ حارس بن عامر کے وارثوں نے اعلان کیا تھا کہ جو حبیب کو گرفتار کروائے ہم ایک سو اونٹھ اسے انعام میں دیں گے ایک دھوکے سے جناب حبیب کو گرفتار کروائے گیا حبیب مکہ میں ہیں لیکن مہینے وہ تھے جن میں اہل مکہ قتل نہیں کرتے تو دو مہینے حبیب گرفتار رہے ہیں اور اس دوران ان کی کئی عظمتیں ظاہر ہوئی ہیں جناب حبیب کی سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت حبیب کو کئی دن وہ قید میں کھانا نہیں دیتے تھے حارس بن عامر کے وارثوں کی ایک باندھی ہے کنیز ہے جس کا نام ہے بادیا وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک روز سوچا کتنے دن ہو گئے ہم نے اس قیدی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا ذرا اس کے حجرے میں نظر ڈال کے دیکھو تو اسے اس کا حال کیا ہے بادیا کہتی ہے میں حیران ہوئی میں نے دیکھا کہ اس وقت حبیب تازہ انگور کھا رہے تھے میں نے حیران ہو کے کہا کہ مکہ میں تو آج کل انگور نہیں بکتے یہ تو موسم نہیں انگور کا اے حبیب تمہیں کون انگور دیکھے گیا ہے حبیب نے کہا وہ رب جس نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بے موسم پھل کھلائے تھے وہ اپنے معدود کے غلام کو بھی بے موسم پھل کھلا رہا حضرت حبیب کی کئی کرامات ظاہر ہوئیں لیکن میں جو سجدے والی بات کرنا چاہتا ہوں آخر دو مہیدے بعد جناب حبیب کو نکالا گیا تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے مکہ سے باہر وادی تنعیم میں لے کے گئے کہ حرم میں ہم نے قتل نہیں کرنا لے گئے وادی تنعیم میں اہل مکہ نکلے بچے جوان بوڑے یہ منظر دیکھنے کے لیے یہ نظارہ کرنے کے لیے کہ کیسے حبیب کو قتل کیا جاتا ہے چالیس آدمی اپنے ہاتھوں میں برچیاں لے کے کھڑے تھے جن میں سے کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا باپ بدر میں مارا گیا تھا وہ بدلے لینے کے لیے کہ ہم آج بدلہ لیں گے حبیب سے حالانکہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے صرف حارس منا کوئی قتل کیا تھا اسے واصل جہنم کیا تھا لیکن چالیس مکہ ہاتھوں میں برچیاں لے کے کھڑے تھے کہ ہم ان کا جسم چھے دیں گے برچیاں ان کے جسم میں کھب ہوئیں گے آخری خواہش پوچھی گئی حبیب کوئی آخری خواہش ہو تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں تختہ دار پہ جانے سے پہلے دو نفل پڑھ لیں دو نفل پڑھ لیں سجدہ کیا نفل پڑھے جب نفلوں سے فارغ ہوئے تو فرمایا دل تو چاہتا تھا کہ لمبے سجدے کروں لیکن میں نے اس لیے مختصر نماز پڑھی ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے میں لمبے سجدے کر رہا ہوں ایک جملے میں صحابی رسول نے دو باتیں سمجھا دیں ایک یہ کہ صحابہ کے دل میں سجدوں کا شوق ہے کہا دل تو چاہتا تھا کہ میں لمبے سجدے کروں جی تو چاہتا تھا کہ طویل نماز پڑھوں اس میں سجدوں کا شوق بیان کیا کہ سجدوں کا شوق تو ہے لیکن مختصر نماز کیوں پڑھی ہے اس لیے تم یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کا غلام موت سے ڈر کے لمبی نماز پڑھ حضور کے غلام موت سے ڈرنے والے نہیں حلق پہ تید رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے یہ حضور کے عاشقوں کی شان ہے جنابِ عویب کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا رسیوں سے باندھا گیا چالیس آدمی برچیاں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت ابنِ حرب نے کہا کہا حضور نے یہ چاہتے ہوگی کہ تمہیں نہ اس وقت رسیوں سے باندھا جاتا تمہاری جگہ تمہارے رسول کو باندھا جاتا تمہاری جگہ محمدِ عربی کہاں ہوتے حضور نے تڑھ پٹھے فرمایا ابنِ حرب سنو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے رسول کسے کہتے ہیں میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا گلی میں چل رہے ہوں تو کوئی کانتا ان کے قدموں میں چھتے میں تو رسول اللہ کے قدموں میں ایک آبے کی چبرمی بلداشت نہیں کرتا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی جگہ انہیں یہاں پسند کرو کیا عشق ہے حضور کے غلاموں سیرت کے تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں ابنِ حرب کا یہ جملہ آپ کو ملے گا ابو صفیان نے کہا میں نے بڑے بڑے وفادار دیکھے ہیں لیکن محمدِ عربی کے وفاداروں جیسے وفادار نہیں دیکھے حضور کے عاشقوں جیسے عاشق نہیں دیکھے کہ تختہ دار پہ ہیں چند ثانیے کی زندگی چند لمحوں کی زندگی رہ گئی ہے مار سامنے ہے لیکن اس گھڑی بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کے قدموں میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے ابنِ حرب نے کہا میں نے بڑے بڑے وفادار دیکھے ہیں رسول اللہ کے وفاداروں جیسے وفادار نہیں دیکھا پھر چالیس مکی آگے بڑھے اور حضرتِ حبیب کے جسم میں برچیاں کھبونے لگے ابو سروعہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے وہ نیزہ جگر میں مارا نیزہ کی انی جگر میں پیوست ہوئی خون کا فوارہ نکلا تو جنابِ حبیب نے سر اٹھایا آسمان کی طرح نگاہ بلم کی اور اس کے لئے اللہمہ بلغنا رسالہ کا رسولِ کا وبلغ ما یسنا ہوئی پر وردگار میرا جسم زخموں سے بڑا ہوا ہے میرا جسم برچیوں سے چھے اٹھ لیا گیا ہے خون کے فوارے نکر رہے ہیں مجھے کوئی کوئی قاسد نہیں نظر آ رہا جو میرا حال جاکے مدینہ منورہ سولا دے مجھے کوئی پیغام بر کوئی قاسد نہیں مل رہا جو جاکے میرے رسول کی بارگاہ میں ارز کرے بجرمِ عشقِ تو خوش غوغائی پولیس مر سرِ ماما کے خوش جمع شاہی یا رسول اللہ آپ کے عشقی وجہ سے ہی تو مجھے سونی پہ جڑھایا جا رہا ہے ذرا آگے دیکھیں تو صحیح آپ کا عاشق کیسے سونی پہ لٹک رہا مسجد کے نرم کالیوں پہ بیٹھ کے ہم کیا جانے جنابِ حبیب کی حالت کیا تھی آرام سے مسجد کے کالیوں پہ بیٹھ کے ہم کیا سمجھے کہ جگر میں کھبے ہوئے نیزے کی انی کیا تکلیف دے رہی تھی پر رسول اللہ کی عاشقِ اظہار کی کیفیت کیا ہے تختہ دار پہ بھی خیال معبوب کیسے آ رہا ہے جسم زخموں سے بھنا ہوا ہے خیال پھر بھی معبوب کیسے آ رہا ہے ایرہ کلو مول نہ مرسا توڑے تن ٹھیوے سوٹ پکڑے حضرت خاجہ غلام فرید صحابہ اکرام کے عشقی کیفیت کو بیان کرتے ہیں ایرہ کلو مول نہ مرسا توڑے تن ٹھیوے سوٹ پکڑے یار فریدہ اور حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے بھکڑے اسی ہک دیدار دے بھکڑے اللہمہ بلغنا رسالہ سا رسول کا فبلغ ما یسناو بھی سیرتِ حلبیہ دیگر کئی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضرت عسامہ بن سید روایت کرتے ہیں ہم حضور کے گرد بیٹھے صحابہ کی محثل لگی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات لگ گئی حضور رو رہے ہیں اور فرمارے والے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو صحابہ رسکر دیاری آس اللہ روک کیوں رہے ہیں یہ جس میں سلام کا جواب دے رہے ہیں سلام کہنے والا تو نظر نہیں آ رہا فرمایا میرا غلام ہو بے مکہ میں سلام کہہ رہا ہے اسے تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا ہے وہ سولی پہ چڑھ کے مجھے یاد کر رہا ہے میں یہاں بیٹھ کے سے سلام کا جواب دے رہا سولی پہ چڑھ کے کیا کیا اور ہم کیسے عاشق ہیں جمعہ پڑھا سلام پیرا جلدی کی جانے کی ہم سلام پڑھنے کو تیار نہیں وہ تو ایسے عاشق ہیں تختہ دار پہ بھی سلام پڑھنے ہیں اور ہم آرام کے ماحول میں مسجد میں کھڑے ہوکے سلام پڑھنے کو تیار حضرت حبیب کی شہادت سے دو پہلو آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو سجدہ ایک سلام آج سجدہ بھی دیں تو یادگار سجدہ اور آج سلام بھی پڑھیں تو عشق میں ڈوب ہوگی آج جمعت الودا بارے دگر کہہ رہا ہوں یہ بڑے سادر تفروز لمحات ہیں آج سلام بھی پڑھیں تو یوں عشق میں ڈوب کے کہ یہ زمین گجرات کی سرزمین آپ کے تصور میں نہ رہے بلکہ کھڑے ہوں تو گمبدِ خضرات سے تصور جگمگارہ برادران اسلام سجدے کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے خدمت نے پیش کی اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی جاچ آ جائے اور حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی جاچ آ جائے تو زندگی ہی بدل جائے زندگی میں ایک حسن ایک نکھار آ جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں جس طرح سجدہ کرنے کا تقاضہ ہے شریعت میں اس طرح سجدہ ریزی کی توفیق اتا فرمائیں آج کی نماز قرآنے والی رات یہ سجدہ گاہ کو جلوہ گاہ بنانے والی رات ہے لیلہ تل قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جس کو نصیب ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز سجدے میں ہے شب قدر ہر چیز تو سجدے کا تعلق ہے شب قدر کے ساتھ اپنی اپنی شان کے مطابق درخت سجدے میں سورج سجدے میں ستارے سجدے اپنی اپنی شان کے مطابق ہر چیز اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہے ہر شہ سجدہ ریز ہے اپنی اپنی قیفیت کے ساتھ و آسمانوں کے فرشتے مختلف عبادات کرتے ہیں شب قدر سجدے میں ہر شہ سجدہ کر رہی تو اس لیے میں نے یہ سجدے کا مضمون آج آپ کے سامنے بیان کیا ہماری پہشانیوں کے سجدے صرف ایک ذات کے لیے میری جبین کے سجدے ہیں تو صرف وحدہو لا شریک کے لیے اور میری زبان پہ درود و سلام کے زمزمیں ہیں تو محمد عربی کے لیے ہیں جو دلوں کی بہار ہیں ان پہ لاکھوں سلام ہو جنہوں نے ہمیں اللہ کی دہلیز تک پہنچایا ہے آج نماز جمعہ کے بعد آپ دوستوں میں ایک انتہائی خوبصورت توفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا اعلان دو دن پہلے میں نے درس قرآن میں کیا تھا جب تبرکات کی زیارت کروائی گئی تھی کہ موہ مبارک کو غسل دیا گیا حضور کے موہ مبارک کو غسل دے کے جو پانی حاصل ہوا وہ ہمارے مہمان دوستوں نے مجھے دیا تھا اسے بڑھا کے اس میں کچھ اور آبِ زمزم شامل کر کے چھوٹی شیشیاں آپ لوگوں کے لیے بوتلیں تیار کی گئی ہیں جب نمازِ جمعہ کا سلام پھیریں گے تو دوسری دعا سے پہلے سلام سے پہلے اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں اٹھنا نہیں سف سے اگر اٹھیں گے تو اس سے پھر بھگدر مچے گی آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے اور آپ کو انتظامیاں کے دوست آپ کی جگہ پہ ہی وہ شیشی پہنچا دیں گے اور غسلِ مبارک کے پانی کی عظمت اور شان سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں رات کا وقت تھا دو صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اندھیرہ ہے اجازت مانگی واپس اپنے قبیلوں کی طرف جانے کے لیے تو ایک صحابی کے پاس چھڑی ہے اللہ کے رسول نے اسے اپنے ہاتھ سے روشن فرما دیا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے فرمایا اسے آگے رکھنا یہ راستہ روشن کرتی جائے گی لائٹ آگئی حضور کا موجزہ ہے روشنی ہو گئی آگے جا کے وہ دو صحابہ راستہ بدلنے لگے تو ایک نے کہا بھئی چھڑی تو تمہاری ہے تم لے جاؤ گے میں تو پھر اندھیرے میں چلوں گا میری چھڑی تو اس طرح روشن نہیں ہے تو جانتے ہیں پہلے صحابی نے کیا دعوت دی اس نے کہا حضور جس کو ہاتھ لگا دیں وہ آگے بھی فیض دینے کے قابل ہو جاتا ہے تم اپنی چھڑی میری چھڑی سے لگاؤ انشاءاللہ تمہاری چھڑی بھی روشن ہو جائے گی اور پھر ایسا ہی ہوا اس صحابی نے اپنی چھڑی لگائی تو اس کی چھڑی بھی یہ پانی جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ لگا کس کے ساتھ ہے یہ موہ مبارک سے مس ہو کے آیا ہے ویسے یہ پانی بھی شان والا کہ آب زمزم ہے تو مجھے یہ کہنے دیں کہ نورن علا نور آب زمزم والا پانی شامل ہے اس پانی میں اور پھر غسل دیا گیا موہ مبارک کو تو نسبت ہو گئی اس کی آج جمعت الودا یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے مسجد صدی کے اکبر میں بیٹھنے والے خوش نصیبوں جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے مریضوں کے لیے شفاہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور کے تبرکات میں ہے وقت نہیں کہ میں مزید تشریف کروں صدقہ فطر ایک سو روپیا اس سوا مقرر کیا گیا ہے اپنا اپنی طرف سے صدقہ دیں اپنے نابالک بچوں کی طرف سے دیں اگر بیوی اور بالک بچوں کی طرف سے دینا ہو تو انہیں بتا دیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں پورے گھر کی طرف سے دے سکتے ہیں لیکن ان کو پھر بتا دیں بالک بچوں کو اور بیوی کو بیوی اور بالک بچوں کا مرد پہ واجب نہیں ہوتا انہوں نے خود ہی دینا ہوتا ہے لیکن اگر خامد سب کی طرف سے دینا چاہے تو بتا کے سب کی طرف سے دے سکتا ہے صدقہ فطر صاحب نصاب پر ہی واجب ہے اور جس کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے روزے کے اندر جو ہم سے کمی رہ گئی صدقہ فطر اس کمی کو پورا کر دیتا ہے اور صدقہ فطر کے پر ایسے ہیں جو روزے کو قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں اور ضروری نہیں کہ صدقہ فطر عید والے دن دیں پہلے بھی دے سکتے ہیں عید سے پہلے ہی صدقہ فطر دے دیں تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے بعض دوست آج کے دن قضائے عمری پڑھتے ہیں تو قضائے عمری کے نوافل اگر جمعے کے بعد پڑھیں گے یا ایک ایک کر کے ایک دن کی نمازیں قضاء کریں گے تو وہ ایک دن کی نمازیں تو قضاء ہوں گی یا نفلوں کا ثواب تو ملے گا لیکن عمر بھر کی نمازیں اس سے قضاء نہیں ہو جائیں گے وہ اسی وقت ہوں گی جب آپ انہیں پڑھیں گے ایک دن چند نفل پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں قضاء جو ہیں وہ پوری نہیں ہو جاتے کل کوئی دوست بتا رہے تھے کہ کسی نے میسج کی ہے قضاء عمری پڑھیں تو اسی سال کی نمازیں ماف ہو جاتی ہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے یہ جاہلانہ بات ہے کہ آپ جمعے کے بعد قضاء عمری پڑھ لیں جمعہ دلودا کو اسی سال کی نمازیں ماف ہو جائیں وہ نمازیں اسی وقت ہوں گی جب آپ قضاء کریں گے انہیں ادا کریں گے انہیں پڑھیں گے آخری بات ارس کر رہا ہوں کہ جب چاند تلو ہوتا ہے تو شیطان ازاد ہو جاتا ہے شیطان گرفتار تھا پھر ہی لوگوں کے نفس قابو میں نہیں تھے پھر ہی نفس برائیاں پھیلا رہے تھے جب چاند رات وہ ازاد ہوگا پھر کیا حال ہوگا شیطان ازاد ہوتے پہلا اعلان یہ کرتا ہے اپنے چیلوں کو کہتا ہے امت مسلمہ نے جو خزانہ جوڑا ہے اس کو ضائع کرو جو نیکی ہیں انہوں نے کی ہیں ان کو برباد کرو پر یا اسی دا جانئے جس دا جس نے عید کی رات عشاء کے بعد کم از کم چار نفل بھی پڑھ لیے اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن قیامت کے در سے خوف سے لوگوں کے دل بدل جائیں گے لوگوں کے دل اپنی کیفیت پہ قائم نہیں رہ سکیں گے جس نے چاند رات شوال کی پہلی رات کم از کم چار نفل بھی شا کے بعد پڑھ لیے تو قیامت کے دن اس کا دل ثابت رہے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اس کا دل نور کی کیفیت پر قائم رہے گا تو عید کی رات جو ہے اسے بزاروں میں پھر کے نہ گزارا جائے بلکہ اس رات دعا کریں رمضان شریف کی جدائی پر دل میں غم محسوس ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ لمحات ملیں گے یا نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آج رات نماز عشاء کے بعد اس طرح کے آپ سب جانتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 میری نقام سمر گئے ہیں میری نقام سمر گئے تھے جب زبان سے یہ کہا سمر گئے ہمارے ہی سمر گئے ہمارے ہی او قریب فاصلہ دون کا 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 سمر گئے ہمارے 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 ہی